اورنج ٹرین منصوبے کے سائٹ آفس میں انٹریکٹر جنرل الڈی اے آمنہ عمران خان کی پریس بریفنگ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر لگی پریفک کی لمبی لائنوں کو ختم کرنے کے لیے الڈی اے اور انہیے کی منصوبہ بندی کے حوالے سے بات کی گئی بی جی الڈی اے آمنہ عمران خان نے بتایا کہ شاترہ چوکتا ٹھوکر لاہور کے داخلی راستوں کی توسیع اور تنظین و عرائش کا منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا آمنہ عمران خان نے مزید کہا کہ جبلی ٹاؤن میں عالمی میار کا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کا منصوبہ زیر غور ہے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے لے آؤٹ اور پلان پر بات بھی ہو چکی ہے ہماری دو تین سکیمز ہیں جیسے الڈی ایوینیو ہے جبلی ٹاؤن ہے وہ اتنی زیادہ ڈیویلپ نہیں ہو سکی جس طرح ہونا چاہیے تھا اتنے سال گزرنے کے باوجود تو اب اس کے اوپر بھی ہم ری تھنک کر رہے ہیں ہم نے سوچا ہے کہ جی وہاں پر ہاں پر ہاں ٹو اپ لفٹ جبلی ٹاؤن تو اس میں ہم پروپوز ایک کر رہے ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ ایک اچھا سٹیڈیم ہونا چاہیے جب سے لہور بننا ہے قدافی سٹیڈیم کے بعد تو کوئی کرکٹ سٹیڈیم بھی نہیں اچھا بنا بریفنگ میں ڈریکٹر این اے چے امران کانز جیف انجینئر الڈی ایٹ ٹیپا مزر ابباس اور چیف ٹاؤن پلینر سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے کیمرمن سلمان راجہ کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہو نیوز